اسلام کو یہ شروع سے رہیے چال اور یہ سیاست رہیے حکمرانوں کے ذریعے سے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور اسلام کو ایک غلط طریقے سے پیش کیا جائے کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں بہت ہی عالی ہیں اور بہت ہی اچھی تعلیمات ہیں کہ ایسی تعلیمات ہیں جو انسان ساز ہیں جو انسان کو پیار محبت اور ایک ساتھ رہنے کی دعوت دیتی ہیں اور یہ اسلام سلامتی کا دین ہے اس میں دہشتگردی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے حتی کہ امام علی علیہ السلام اور رسول اکرم کی جتنی بھی سیرت ہے اور جو ہمارے آئمہ کی سیرت ہے وہ اخلاق کے اوپر استوار ہے اخلاق کے اوپر قائم ہے کیونکہ دین یا کوئی بھی تعلیم کوئی بھی چیز اخلاق کی محتاج ہوتی ہے تلوار اور دہشتگردی کی محتاج نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچے تو آپ اپنے کردار کے ذریعے سے اخلاق کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں لیکن تلوار اور دہشتگردی کے ذریعے سے نہیں پہنچا سکتے ہیں کیا آپ یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ حکومت فرانس نے جو کیا جس شخص کو پولیس نے قتل کر دیا جس نے اس شخص کو قتل کیا تھا اس ٹیچر کو قتل کیا تھا جس نے رسول اکرم کی توہین کی ان دونوں چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں دیکھئے ایک چیز ہے وہ جو اسٹوڈینٹ تھا اس نے اگر غلط کیا تو حکومت کا یہ کام تھا کہ اس کی تحقیق کرتی اس کو جو سزا تھی قانون جو قانون سزا ہوتی ہے وہ سزا دینی چاہیے تھی اور یہ کوئی بھی جسٹس کوئی بھی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو بینہ کسی کارواہی کے اس کو جو ہے انکاؤنٹر کر دیں اس کو مار دیں یہ بہت ہی غلط قدم تھا حکومت کا جو جس کی ہم مذہمت کرتے ہیں اور شدت سے اس کی مخالفت کر دیں میں اس کی مذہمت کرتا ہوں جو کچھ وہاں پر رونما ہوا کلاس کے اندر اور جو ٹیچر نے اقدام اٹھایا بہت ہی غلط اقدام تھا کیونکہ یہ ٹیچر کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو اخلاق کی تعلیم دیں نہ کہ ان کے دلوں میں نفرت پھیلائیں جیسا ایک ٹیچر نے وہاں کیا اور میں اس کی بھی مذہمت کرتا ہوں جو وہاں طالب علم نے اقدام اٹھایا کہ اپنے استاد کا قتل کر دیا اور میں اس کی بھی مذہمت کرتا ہوں کہ پولیس نے اس کی تفتیش نہیں کی اس کی کھوج بھی نہیں کی اور اس لڑکے کا انکاؤنٹر کر دیا جس طرح سے فرانس میں مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رسول اکرم کے کارٹون بنایا جاتے ہیں اور اسلام کو دہشتگردی سے جڑا جاتا ہے اس واقعے کے بعد بھی صدر فرانس نے یہی کیا ہے اسلام کو دہشتگردی سے جڑنا اسلام کو دہشتگرد ثابت کیا جائے بہت سے لوگ ہیں جو پروپیکنڈا کرتے ہیں باقاعدہ اس چیز کو پھیلانے کے لیے کہ اسلام دہشتگردی کا مذہب ہے بلکہ ایسا نہیں ہے اسلام امن و امانتی اور صلاح کا مذہب ہے جیسا کہ اسلام میں دیکھا گیا ہے کہ حرمت انسانی اور حرمت انسان کی زندگی کو لے کر جس طرح کی اسلام نے تعلیمات دی ہیں وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں میں چھوٹا سا نمونہ پیش کروں کہ ہمارے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ اسلام کو دہشتگردی کے طور پر لوگوں میں عام کیا جائے بلکہ اسلام ایک امن و سلامتی کا مذہب ہے میں اولاً یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے وہ جو طالب علم تھا اس نے جو اقدام کیا وہ تو کلن غلط تھا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فرانس کی حکومت ہے اور یہ جو فرانس کی پولیس ہے اس نے جو اس طالب علم کو قتل کیا ہے یا انکاؤنٹر کیا ہے یہ کہاں سے عقل والا کام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سزا بغیر کسی مقدمے کے بغیر کسی وقالت کے کیسے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس نے نادانی میں یہ قدم اٹھایا کہ ایک ماسٹر کو قتل کر دیا لیکن آپ تو حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں تمامی اسلامی ممالک سے درخواست گزار ہوں کہ اس بدعمل کے خلاف شدید اقدام کیا جائے اور ان کی توہین کی جائے باقاعدہ فرانس میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کنٹینیو وہاں میکزین کے ذریعے اور بہت ساری چیزیں ان کے ذریعے رسول اکرم کا کاٹوم بار بار بنایا جاتا ہے اور اسلام کو کھلے طور پر آتنگواز سے جوڑا جاتا ہے اور اس کیس کے بعد بھی جو صدر ہیں فرانس کے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اسلام دہشتگردی کا ہی مذہب ہے نہیں میں اولاً یہ بات ارز کرتا چلوں کہ یہ اسلام دہشتگردی کا دین نہیں ہے بلکہ اسلام حق پرست دین ہے حق کی پیروی کرنے والا دین ہے اور حق کو پھیلانے والا دین ہے اگر اسلام دہشتگردی کا دین ہوتا تو اسلام میں لوگ ایک دوسرے کے قتل کے ایک دوسرے کی غارتی کے محتاج ہوتے لیکن اسلام نے ہمیشہ اپنے کردار کے ذریعے سے ہر میدان میں فتحہ حاصل کی اور ہر میدان کو جیتا ہے لہٰذا میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام دہشتگردی نہیں پھیلاتا بلکہ اسلام اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے جیسا کہ فرانس میں دیکھا گیا کہ ایک واقعہ رنوما ہوا کہ ایک ٹیچر کا بچے نے قتل کر دیا اس سبب کہ اس ٹیچر نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو اس بچے نے کیا بھلے ہی یہ غلط تھا لیکن جو ٹیچر نے کیا وہ بھی کوئی صحیح چیز نہیں تھی ایک عدبیات اور ایک اخلاقیات کے خلاف جا کے آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک ٹیچر ہونے کے ناتے یہ جانتے ہوئے کہ آپ ایک یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں اسکول کے جہاں سے عدبیات اخلاقیات دنیا تک پہنچائے جاتے ہیں وہاں اور مختلف مذاہب کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں یہ بھی جانتے ہوئے کہ ہم مسلمس بھی ہیں اس کے بعد آپ ان کے سب سے بڑے لیڈر محمد مصطفی کے جو دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کی اسلام کے لیے جانے جاتے ہیں اس کے ان کے خلاف آپ نے عمل کیا یہ کوئی چیز کیا کہتے ہیں لائقے تعریف نہیں تھی اور اس بچے نے جو کیا یہ غلط تھا بہت اور اس کے بعد جو حکومت نے کیا اس بچے کے ساتھ وہ بھی بہت غلط کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں کہ اس کو قتل کر دیا بینہ کسی جانچ کے بینہ کسی پڑھتال کے اور ہم لوگ تمام عالم اسلام اس چیز کی مضمت کرتا ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قتل و غارت سے بہت دور ہیں ہم امن و امان چاہتے ہیں